امران خان کو تو چیمپئن ہے وہ ما شاء اللہ سے انہوں نے شوکت خانہ ہم اسپطال بھی بنایا چندہ کٹھا کرنے کا ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت ہوں گے اس وقت ملک میں بہت زیادہ چرچہ ہے ڈالر کا اور ملک کی تاریخ کا بلند ترین سطح پہ 100 ڈالر پہنچا ہوا ہے 150-151 پہ اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب 135-140 پہ گیا تھا تو ایک مہنگائی کا توفان آ گیا تھا اور اب یہ 150 پہ جا رہا ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا جبکہ حکومت بھی اس کو انٹریسٹ نہیں لے ری اس کے اندر اس کو روکنے کے معاملے میں تو یہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ حکومت انتہائی خوف سوڑا نظر آ رہی ہے آئی ایم ایف سے اور جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی ڈالر کو روکنے کے لیے آپ کو اقدام ہو کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ تو سٹیٹ بینک کا کام ہے یہ تو سٹیٹ بینک کرے گا اور سٹیٹ بینک کے گورنر جناب باقی رضا صاحب ہیں جو خود جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے بندے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر کی ایسی کونسی ڈیمانڈ اقدم سے آگئی ملک کے اندر کہ ڈالر ہر روز دو دو چار چار پانٹ پانٹ چھے چھے روپے بڑھ رہا ہے اور مارکیٹوں کے اندر ڈالر اویلیبل ہی نہیں ہے مسئلہ یہ کہ جب آپ کو پتا ہوگا کہ اس چیز کی قیمت بڑھنی ہے تو یہ قوم بھی ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے ہم سب لوگ ایک اس طرح کے لوگ ہیں کہ جس چیز کا میں پتا ہوگا اس سے ہمیں تھوڑا سا بھی منافع مل سکتا ہے تو ہم ملک کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو سٹور کر لو آپ کو ڈالر ہے یا نہیں ہے لوگوں نے اپنے پیسے جتنے بھی تے جا کے درہ در ڈالر خریدنا شروع کر دی اور یہ تو ایک سو پچاس روپے تو آپ کو ٹی وی پہ بتا رہے ہیں اگر آپ ڈالر لینے جائیں گے یا تو آپ کا ڈالر ملے گا نہیں یا پھر وہ کہیں گے کہ پانچ یا چھے روپے آپ جو بھی ریٹ چل رہے ہیں اس وقت اسے اوپر دیں یعنی ایک سو پچپن یا چھپن روپے کا دیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی نیگٹیو بہیوئر ہے ہمیں اگر ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم نے کیوں اپنے گھروں کے اندر پانچ پانچ سو ہزار ہزار ایون سو سو ڈالر بھی کیوں رکھے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا تیب ردگان کے ساتھ جب مسئلہ ہوا تھا یہ تقریباً اگست دوزار اٹھارہ کی بات ہے تو اس نے ٹکلیئر کر دیا تھا کہ ہم یو ایس کی جتنی بھی الیکٹرونکس کی چیزیں ہیں ان کو ہم بائیکارٹ کریں گے اور ہم ڈالر میں لیرہ کو پرموٹ کریں گے اور ایک دن کے اندر لیرہ اس وقت سات لیرہ کا ایک ڈالر تھا اور ایک دن کے اندر اندر ترکی عوام نے اتنی زیادہ اس اپیل کے اوپرہ کارپریٹ کیا کہ پچاس پیسے ایک دن کے اندر اس کی قیمت گر گئی اور اس طرح سے بیتھاشا پیسہ آیا اور ان کے کافی مسائل حال ہو گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو تو چیمپین ہے وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے شوکت خانہ بھی بنایا چندہ کٹھا کرنے کا ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے تو ان کو قوم کو یہ اپیل کرنی چاہیے کہ بھائی آپ نے جو خام خامے ڈالر رکھے ہوئے وہ اس وقت ملک کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اربوٹ ڈالر لوگوں کے پڑے میں یہاں ایون ڈیفینس میں آپ دیکھیں اگر ڈیفینس لاہور کی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً چالیس ہزار گھر ہیں ان چالیس ہزار گھر میں سے اگر آپ یہ بھی اندازہ لگانے کے پندرہ سے بیس ہزار گھر میں اگر ایک ایک ہزار ڈالر بھی نکلے تو آپ دیکھیں کہاں بات پہنچتی ہے اور یہ میں اس ملک کے ایک علاقے ایک ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں اور کریچی میں بے تھاشا لوگوں نے ڈالر سٹوک کیوں ہمارے بیسیکلی کلچر ہے کہ ہمیں جب بھی تھوڑے بہت پیسے بچتے ہیں ہم جا کے فورن کرنسی خرید کے اور رکھ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے پیسے کی تو اوقات ہی نہیں ہے جب ہم اپنے روپے کو اگر ہم ویلیو نہیں دیں گے تو بتائیں دنیا میں کون ہمارے اس پیسے کو قدر دے گا کوئی بھی نہیں دے گا اور دوسرا یہ کہ یہ ایک ڈیمانڈنٹ سپلائی کا رول ہے اگر آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی اور وہ مارکٹ سے نہیں مل ری تو پھر مارکٹ میں جس کے پاس ہے وہ اپنی قیمت اس کے اوپر لگائے گا تو میرے خواہد سے ہمیں اپنے ڈالرز کو پھینکنا چاہیے مارکٹ کے اندر آپ زیاری سی بھائی اس کے پیسے میں آپ کو ریزروز تو ملیں گے آپ کو پیسہ پاکستانی کرنسی کے ایکسچینج ملے گا تو اس سے آپ کوئی نقصان نہیں ہونے والا کتنا فائدہ آپ اٹھا لیں گے پانچ سو ہزار ایک ہزار روپے کا وہی چیز مہنگائی کی صورت میں آپ سے نکل جائے گی اور وہ اس سے ڈبل پیسے آپ کو چیزیں مہنگی خرید کے دینا پڑیں گے اور اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب مارے پاس جتنے بھی پانچ دس بیس سو جتنے بھی ڈالر ہے ہمیں اب فوری طور پر اس کو ایکسچینج کروانا چاہیے اور عمران خان کو ایک تحریک چلانی چاہیے اور ایک پوری پولیٹیکل پارٹی اور ان کے ساتھ تحریک کے انصاف ایک مہینے کے اندر بہت ہی پوزیٹیو ریزلٹ اس کا سامنے آئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کا بٹن کبھا دیں تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹس ویڈیوز آپ اپلوڈ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں انٹیل دا نیکس ٹائم اللہ حافظ